جماعت گیاروی مضمون انگریدی حصہ نظم 2.5 نوز ورسس آئیز یعنی ناک با مقابلہ آنکھے یعنی ناک اور آنکھوں کا ایک مقابلہ ہے اس کو آئیز بریکر دیکھئے کمپلیٹ تا ویب ویڈ دا ہیلپ آف ایڈجیکٹیوز یوزڈ ٹو ڈسکرائب آئیز اینڈ نوز یعنی آپ کو نیچے دیا ہے جو ویب ہے وہ مکمل کرنا شب کی خاکے کو جس میں آنکھوں کے اور ناکھ کے صفات آپ کو لکھنا ہے تو کون کونسی صفات ہے دیکھئے آنکھوں کی ہے آنکھیں بیوٹیفل ہوتی ہے پھر اسی طرح سے بلو ہوتی ہے بگ ہوتی ہے یہ سب ایڈجیکٹیو ہے برائٹ ہوتی ہے راؤنڈ ہوتی ہے اسمال ہوتی ہے یہ سب آنکھوں کے ساتھ استعمال ہونے والے کچھ ایڈجیکٹیو ہے صفات ہے اسی طرح سے ایکسپریسیو بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈس کرنی یہ آپ کو دیا ہوا ہے بیوٹیفل یہ بھی آپ کو دیا گیا اب دیکھتے ہیں آنکھ کے ساتھ کون کون سے ایڈجیکٹیو استعمال ہوتے ہیں تو ناکھ کے لیے شارپ اور پوائنٹیٹ یہ ایڈجیکٹیو ہے پھر اسی طرح سے کرو لانگ اور سینسیٹیو یہ کچھ ایڈجیکٹیو ہے جو ناکھ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں صفات ہے نوز کرو پوائنٹیٹ فلیشی اور شارپ سینسیٹیو بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ ہوگی پہلی ایکٹیوٹی ناکھ اور آنکھوں کے ساتھ استعمال ہونے والے ایڈجیکٹیو next activity ہے given below are some words from legal terminology used in court affair یعنی court کے عدالت کے معاملات میں استعمال ہونے والے کچھ استلاحات ہے جو نیچے دی گئی ہے discuss and complete the table accordingly یعنی ان استلاحات کا مطلب آپ کو یہاں بیان کرنا ہے پہلا دیا ہوا ہے affidavit اس کے معنی آپ کو دیے گئے ہیں دوسرا ہے argument argument کے معنی ہے an exchange of diverging or opposite views consent agreement to do something یعنی کوئی معاہدہ ہے اس کو آپ کو کرنا ہے council illegal advisor conducting case قانونی مشیر کہتے ہیں اس کو judgment the ability to make a considered decision یعنی judgment کے معنی فیصلہ trial a formal examination of evidences by judge evidences ثبوت یعنی judge جو ثبوت کا مشاہدہ کرتا ہے عمومی طور پر اس کو کہتے ہیں trial next ہے verdict contempt of court notice اور stay ان کے مطلب کیا ہوتے ہیں تو اس میں پہلا ہے verdict verdict کے معنی ہوتے ہوئی سے فیصلہ the formal decision issued by the court یعنی جو عمومی طور پر court فیصلہ کرتی ہے اسے کہتے ہیں verdict decision contempt of court offense of being disobedient to a court law یعنی عدالت کے قانون کی نافرمانی کرنا یہ کیا ہے گناہ ہے اس کو کہتے ہیں contempt of court vote ninth ہے notice notification warning of something کچھ چیز کی تلا یا تنبیح جب دی جاتی ہے تو اس کو notice کہتے ہیں پھر tenth ہے stay order stay order یہ معنی کیا ہے the act of temporary stopping a judicial proceeding through the order یعنی اس حکم کے ذریعے جو عدالت میں جاری زیر سمات case ہے اس کو کچھ مدت کے لیے یا عارسی طور پر اس کو روک دیا جاتا ہے اس کا فیصلہ روک دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں stay order ٹھیک ہے next ہے sensory organs and related items یعنی جو ہمارے حصی آزہ ہے جیسے ناک ہے کان ہے زبان ہے skin ہے یہ سب حصی آزہ ہے ان سے جو تعلق رکھنے والے کچھ فکریں ہیں ان کے ہمیں دیکھنا ہے تو پہلا دیا گیا ہے to turn a deep ear دوسرا اس میں ڈال سکتے ہیں nothing between your ears دونوں کان کے بیچ کچھ نہیں ہے in the blink of an eye پلک جھپکنے میں to turn blind eye ملنا اندھی مول پر to follow your eyes آنکھوں کے پیچھے چلنا آنکھوں کا تاقب کرنا to follow your nose ناک کا تاقب کرنا under someone's nose ناک کے نیچے ہونا in poor test یعنی برا مزہ ضائقہ bad test in your mouth یعنی موہ میں بد ضائقہ ہونا اور دسوہ ہے to keep in touch یعنی ربط میں رہنا تعلق میں رہنا مسابقت میں تو یہ ہو گئی ہماری کچھ آئیز بریکر ایکٹیوٹی اس کے بعد ہم اس نظم کے شاعر کا تعریف دیکھیں گے nose versus eyes یعنی ناک با مقابلہ آنکھیں اس کے جو شاعر ہے وہ William Coppers ہے was one of the most popular 18th century انگلیش پویٹ یعنی 18 صدی کے انگریزی شاعر گزرے ہیں composer of hymen یعنی hymen کہتے ہیں حمد کو حمد پڑھنے والے حمد لکھنے والے اس پویم deal with ان کی جو نظمیں ہیں وہ کیا بتاتی ہے with نیچر فطرت پر مبنی ہے everyday life روز مرہ کی زندگی پر مبنی ہے ان کی نظمیں he is aptly aptly یعنی مناسب طور پر described by Samuel T. Coleridge ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں ان کو short میں کہتے ہیں اس T. Coleridge وہ ان کو بہتر طریقے پر مناسب طور پر کہتے ہیں as the best modern poet یعنی جدید اندہ شاعر of his time اپنے وقت کے دو حالانکہ he studied jurisprudence یعنی قانونی مہارت کی پڑھائی انہوں نے کی تھی حالانکہ he later admitted انہوں نے بعد میں یہ معنی قبول کیا he was not much inclined to the legal profession یعنی قانونی بیشے میں ان کی طبیعت کا ملانت نہیں تھا he wrote انہوں نے لکھا happy is the one who knows یعنی خوشی کیا ہوتی ہے جو جانتا ہے just as much اتنا ہی جیسا کہ of the law to make یعنی قانون بنانے کو himself as a little married یعنی چھوڑ کی خوشی حل کی خوشی now of and then with the solemnity solemnity یعنی سنجیدگی of the juridical proceeding قانونی جو معاملات ہوتے ہیں nose versus eyes یعنی ناک مقابلہ آنکھ is a satire ایک ہجو ہے جس میں تنز کھولایا گیا ہے on the judiciary system قانونی نظام پر تنز کیا گیا ہے it also mock یہ مذاہ کھولاتی ہے at the stone پتھر کا blind gestured اندھا انصاف in a humorous مذاہیہ manner طریقے سے emphasizing طاقت دیتی ہے زور دیتی ہے یہ نظم upon the lack of empathy یعنی حمدردی رحمدلی کی کمی and common sense اور عام سمجھ پر یہ نظم جو ہے تو تضحیق اڑاتی ہے اس کی چلی شروع کرتے ہیں nose versus eyes یعنی ناک با مقابلہ آنکھ between nose and eyes a strange contest arose یعنی ایک مرتبہ ناک اور آنکھوں کے مباحثہ ہوا the spectacles set them unhappily wrong اینک جو ناک پر اس کی مرضی کے بغیر اس پر بیٹھتی ہے ناک کا دعویٰ ہے کہ یہ خلط ہے the point in dispute was as all the world knows جھگڑے کا موضوع بحث جو تھا وہ ساری دنیا جانتی تھی to which the sad spectacles out to belong کہ دراصل یہ اینک کس سے تعلق رکھتے ہیں کس کی ہے آنکھ کی ہے یا ناکھ کی ہے spectacles کے معنی ہوتے ہیں اینک یا چشمہ so tongue was the lawyer and argue the case اس طرح جھگڑا بڑھا اور عدالت میں پہنچا تو زبان نے وقالت کی اور اس نے اپنے تلاحل پیش کی with great deal of skill and a wig full of learning بڑی مہارت سے اور تجربے کی wig سر پر رکھے wig کے معنی ہوتے ہیں سر پر جو بالوں کا ٹوپی پہنی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں while chief baron baron کے معنی طاقتور شخص ears set to balance the law تو نواب جج صاحبان کان دو طرف بیٹھے قانون کے مطابق فیصلہ دینے کے لیے so famed for his talent in nicely discerning discerning کے معنی صاحبہ ادراک famed یعنی مشہور جو کہ بڑے صاحبہ فہم وہ بصیرت اور اپنے صحیح سننے کے جوہر دکھانے کے لیے مشہور ہیں in in behalf of the nose it will quickly appear پہلے ناک کی جانب سے مقدمہ پیش ہوا کہ ناک پر ہی اینک ٹکی رہتی ہے لہٰذا یہ اس کی ملکیت ہے and your leadership he said will undoubtedly find اور اس نے کہا کہ your lordship یعنی قابل the judge بے شک یہ ثابت ہو چکا ہے that the nose has had spectacle always in wear کہ ناک ہی اسے ہمیشہ پہنی رہتی ہے which amount to possession time out of mind لہٰذا یہ اسی کی ملکیت قرار پاتی ہے اور ذہن بھی یہی بات تسلیم کرتا ہے then holding the spectacle up to the coat پھر چشمے کو نکال کر ذرا گھماتے ہوئے جج صاحبان کو بتلایا your lordship observe they are made with straddle straddle کے معنی ٹانگیں پھیلا کر کھڑے ہونا پھر چشمہ your lordship دیکھئے اس نشست بھی بنی ہوئی ہے کہ وہ ٹھیک طرح سے ناک ہی پر بیٹھے ہیں as wide as the rich region of the nose is in short یہ اسی کی مناسبت سے بنائی گئی ہے اسی سے قریب ہے اور اسی پر زین کی طرح بیٹھی ہے ڈیزائن ڈیزائن ڈو سٹ کلوز ڈو سیڈل کے معنی ہوتے ہیں حل چلانے کے بعد جو دو اُبھری بھی نادیا بنتی ہے اسے سیڈل کہتے ہیں یہ اسی کی مناسبت بنائی ہے اسی کے قریب ہے اور اسی پر زین کی طرح بیٹھی ہے again would you leadership your lordship a moment suppose پھر دوبارہ اس نے کہا کہ your lordship ایک لمحے کے لیے فرض کیجئے tis a case that has happened and may again یہ ایک دعویہ ہے جو پیش ہوا ہے اور دوبارہ پھر یہی دعویہ پیش ہو سکتا ہے that the visage visage کے معنی ہولیا یا چہرہ اور continents یعنی تیور had not knows کہ چہرہ یا صورت پر اگر ناک ہی نہ ہوتی تو pray who would اور who would wear spectacle then شکر کیجئے ورنہ اگر ناک ہی نہ ہوتی تو اسے کون اور کیسے پہن سکتا تھا اور کس جگہ اسے نکالا جا سکتا تھا ٹکا ہے جا سکتا on the whole appear it and my argument shows تمام دلائل اور ثبوتوں کی بنیاد پر اور میری بحث کا لب لباب یہ ہے white with a reasoning the court will never condemn کنڈیم کنڈیم کے معنی برا بھلا کہنا ان تمام دلائل وہ براہین کو عدلت کل عدم قرار نہیں دے سکتی that spectacle plainly were made for the nose کہ اینک واضح طور پر بنایا ہی گیا ہے ناک کے لئے and the nose was as plainly intended for them intent کے معنی ارادہ ہونا اور ناک کو بنانے کا واضح طور پر مقصد بھی یہی ہے کہ وہ اینک کے لئے نشست فراہم کری then shifting his side as a lawyer knows how اور پھر ایک قابل اور تجربکار وکیل کی طرح اس نے دوسرے فریق کی پیروی کی اس کی وجہ تو وہ ہی جانتا ہے بجا طور پر the he plead again in behalf of the eye اس طرح اس نے آنکھوں کی طرف سے پیروی کی and the nose was sorry but what were his arguments few people know لیکن اس نے کیا دلائل و براہم پیش کیے اسے بہت کم لوگ سمجھ پائے for the court did not think they were equally wise judge نے فیصلہ شروع کیا اس فریق کی جانب سے جو دلائل و شواہد پیش کیے گئے ہیں وہ ناکافی ہے یعنی کم ہے so his lordship decreed 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 کہ decreed del officers british daar تو اس کے معنی جائے تو لارڈ شیب نے بڑی سنجیدہ اور اپنے نپے تولے الفاظ میں فیصلہ سنایا کہ جب بھی ناک اپنا چشمہ لگائے گی تو چاہے دن ہو چاہے رات آگے بند رہنی چاہیے اس طرح سے یہ نظم تھی ویلیم کوپر کی اس کی ہم برین سٹارمنگ ایکٹیوٹی پیڈیا فارم میں آپ کو گروپ پر شیئر کریں گے ٹھیک ہے